دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا جو دیکھنا دل کشا مناظر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب قبع میں جب ہوں ادا نبا فل سکون پائیں جو دیدہ دل قبع میں جب ہوں ادا نبا فل سکون پائیں جو دیدہ دل جو کیف میں روح بھی ہو زاکر جو کیف میں روح بھی ہو زاکر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب نگاہ میں جب ہوں سبز گمبد نگاہ میں جب ہوں سبز گمبد لبوں پہ سلے على محمد نگاہ میں جب ہوں سبز گمبد لبوں پہ سلے على محمد جو سامنے ہوں حرم کے طائر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا جو سامنے ہوں حرم کے طائر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب صحابہ جذبات جب ہو انڈا جو برد ہو خاص دہمتوں کا صحابہ جذبات جب ہو انڈا جو وقت ہو خاص دہمتوں کا جو ان کی شانیں کرم ہو ظاہر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب غم جدائی میں چور ہو کر مواجہ سید الورا پر جو پیش کرنا سلام آخر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا جو پیش کرنا سلام آخر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ریایزت پر جو راستہ ہے یہ بڑا پرکھنا ہو ساخت راستہ ہے آسان نہیں یہ راستہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان راستہ ہے نہیں یہ وہ راستہ ہے کہ یا تو سر دو یا مقصد لو دو میں سے ایک چندہ ہوتا ہے وہ معاملات جو ہیں ریایزت کے کچھ معاملات وہ ایسے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ گوھٹی معاملات ہیں کوشیدہ ہر کسی پر نہیں کھولی جاکتے ہیں صرف اسی پر کھولی جاکتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی دعاوں پر لگانے جو وہ کہہ میں تیار ہوں اور حلفاً تیار ہے اور پھر پیچھے سے اجازت ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ تیار رہے گا اس پر کھولی جائے آگے ہی بات کی جائے اس سے کہ یہ آگے ہی بات کی جائے نہیں تو اس جس نے وہ بڑے بزرگ کہتے تھے ہمارے بھی اصاب فرماتے تھے کہ بیٹا یہ بادشاہ کے راز میں کیا ہاں اور جو بادشاہ کا راز پھاش کرے اس کی سزا موت ہے تو اس کا سرو کٹ بھی آگے تو بولو بس اسنا خاموشی اتیار کریں کیونکہ یہ عملیات غزائفات کے راستے نہیں ہیں آئی نا پہنے 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 یہاں پھول نہیں سٹ کڑائے جاتے ہیں تو وہ سٹ کڑانے والی کہانے ہوگے اب وہ بڑے سے باتیں بڑا سٹ کھلے جائے میں لے کے چلتا ہوں تجھے تو دیکھ لے تو میرے پاس لے کر آگے آگے ہاں 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 کہنے میاں صاحب تو اس نے نام ہمیں بتایا تیرا تو اختر کہنے لگا میں نے سو نام ہمیں بتایا کوئی دی یہ آپ کا نام لے رہا تھا وہ کہہ رہا تک کورنگی میں ہی یہاں پہ میں نے لے کر آئے میں نے کہا چل ٹھیک ہے اس کو میرے پاس چھوڑ جا اب وہ میرے پاس ہی رہنے لگا تقریباً چار مہینے وہ میرے پاس رہا کچھ اس کو ذکر سمجھائے میں نے چار مہینے پاس اور چار مہینے کے بعد میں نے اس کو بھیجیا میں نے کہا تو جا اور یہ تقریباً میں نے کہا گیارہ سال کا دیکھ رہا آپ گیارہ سال کے بعد میں سمجھ گئے وہاں میں نے کہا چھوڑ جا میں نے کہا اگر تیری میری حیات رہی تو گیارہ سال کے بعد ملاقات ہوگی تو چلا گیا میں نے کورنگی چھوڑ دی میں یہاں آگیا پوچھتا پوچھتا یہاں پاک گیا میں نے کہا چلا تو کب آیا میں نے کہا چلا تو کب آیا میں نے کہا چلا تو کب آیا میں نے کہا اب مجھے کیا کرنا میں نے کہا چل دو جڑ دو مہینے رات ہیں میں نے کہا تو جڑ دو مہینے آرام کر آرام سے رہے میں نے کہا تیجے سمجھاتا راؤں گا پھر اس کے بعد میں میں نے کہا پھر اس نے اپنی وارداتیں وہ بتاتا رہا کہ یہ ہوا یہ بات رہی بات رہے تین تین دن کھانا نہیں کھاتا ہمم نہ پانی پیئے گا نہ کھانا پھائے گا نہ چائے پیئے گا اور جتا کھلا تو رہا تو رہا تو رہا تو رہا پہتا لے گا تو اس کو پھر میں نے بولا کہ اب تیرا تھوڑا سا لے گیا کام اب تیجے کر لے تو تیجے کر لے گا کہنے لگا کہ اب کتے دن کا کام ہوگا میرا میں نے کہا بھئی کام اب بھی بارہ تیرہ ہی سال کا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا بھئی کہ بارہ تیرہ سال ہوں گے چلا پھر میں نے کہا بھائی تو اپنا کام کھاتا جو بھی ہو مجھے کہا مجھے جاؤں کہا پھر میں نے اس کو بتایا جاؤں خلا جگہ چڑھا جاؤں وہ وہیں رہنا پھر پھر وہ چڑھا جاؤں دو تی میرے میرے پاس چلو چڑھا جاؤں نو سال کے بعد اسی جو ہے نا جائے تو جائے تو جائے تو جائے تو لیکن ریاضت کام ہے بہت ریاضت کام ہے بہت ریاضت کام ہے ہاں بہت ریاضت کام ہے خدا ہاں ہاں خدا اچھا اس کو خرال میں تو خرال کرتا رہے بیٹھا اس کو اچھی دوار جتا سکتا چار چار پہنٹ بے خرال ہوتی رہے میں نے کہا اس کو خرال کو روکری نہیں ہے خرال نہیں رکھتی تھی خرال نہیں رکھتی تھی ہاں بیٹھا ہوا بس چل رہا ہے بس کو چاہیے ہوتی تھی ایک گولی چلز بیتا تھا وہ اس میں پیدا پھر چاہیے چاہیے اور پھر اپنے دھن میں رہتا تھا مہنٹیل ایسی تھا جیسے یہ ہاں مہنٹیل بھی کل ایسی تھا لیکن کسی اسے وہ نہیں بولتا تھا جتا اس مونے چھوڑا ہاں وہ کچھ بھی کرتا رہے وہ نہیں بولے گا جب آپ نے اس کو چھڑا تو بس وہ بھی پھٹ پڑتا تھا اور باتیں ایسی کرتا تھا معرفت کی کہ آپ اس کی سنو تو آپ بولو یہ بولتا رہا ہے میں سنتا رہوں دکھو یہ منزل کے لوگ ہوتا ہے ایک بات ہو تھی یہ درزہ بات درزہ چلتا ہے ands ایک پیرید تین سال کا ہوتا ہے تین سال کا ہوتا ہے اب کسی کو تین پیریٹ کرنے ہوتا ہے کسی کو پانچ پیریٹ کرنے ہوتا ہے کسی کو ساتھ پیریٹ کرنے ہوتا ہے تو یہ تین سال سے کس آز تکہ سلسلہ ہوتا ہے اب اس کے گینرہ سال میں تین پیریٹ ہوئے تھے تو اب دو سال اس کی لیicionل draining حرم تین سال اس کے نو سال اس کی پیریٹ beschäftے ذ guided پھر وہ اس پیریٹ سے پیریڈ کے بعد جو میرے پاس آیا تو پھر میں نے دو مہینوں سے اپنے پاس رکھتا پھر میں نے اس کو آگی کا سبب دیا اصل میں وہ کلندری سلسلہ تھا کلندری اچھا اب چونکہ جو کام والا سرکار کے جو معاملات سے وہ انہی پر تھا میرے پاس وہ آیا تھا اس کو بھیجا تھا کلندری سبب کے لئے ہاں 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 اچھا اور یہ بھی بات تھی کہ اس کو ڈائلیکٹ تھی از اون سے ہی تھا ہاں ہاں جو وہاں سے جا تھے نے سردار سردار تھا اپنا امدھاں کھا سردار تھا وہ سردار اس کو کہتے تھے چڑاب تو یہاں کا چڑاب ہے اور اس سے بڑی وہ کرتے تھے وہ کہتے کہ سائن کا تیرا دار ایک تعلق ہے بڑا مست ملنگ آدمی تھا یہ تھا اریک شفیق اور وہ بھی اسی منٹل کیس تھا بھائی اببر بھائی آپ اس کو یہ بول دو کہ بھائی جا وہاں بیٹھے یا تارے بھائی نکائے بس وہ دو دن بیٹھا لے گا اس کے بعد پوچھے ارم جی کیا کرنے دو دو بیٹھے جائے گا وہ ملنگ شفیق بڑے بڑے بال تھے بڑے 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 داری تھی اس کی ہمارے گھر پہ ہمارے کورنگی میں لازو باد میں رہتے ہیں میرا مولی دو بھائی بڑے بڑے ملنگی سلسلے سے تھا تو یہ سلسلہ ہے نا جو پنڈی کا لازشائی کا کیا نام ہوں لازشاہ لازشاہ لہایو خان کے ہاں مری میں جنگا وہ سلسلے سے تھا وہ تو وہ مجھ سے کہنا لگا کہ مجھے سائی کا حکم ہوا ہے لاز سائی کا جو حمل ہے وہ تمہارے پاس ہے ملنگی میرے پا کون سللازہ آئی گا ملنگی بھائی کہل گا نہیں تم مجھے وہ بھردو ملنگی اچھا جب مجھے ہوگا تو بتاؤں گا بھی ملنگی خیر صاحب مرید ہوگیا تو میرے پاس آیا مجھ سے کہل گا میں کیا کروں ملنگی ملنگی ہمارے پاس آیا ملنگی روک ملنگی 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 aí تو میں نے اس کو بھولا کہ بھائی چھوٹے کو بھوچا تھا firstly میں تجارتے ہیں کہ شوٹے کو خانے méth mailbox بھم کر دیا ہے اس نے کہا شوٹے کو قبول بھائی بن کرلے Brandh symbols تو بھی اسبیاں گئے failا اور تیchen بھی اپنے پاس دے شوٹے کو خانے مجھے بدیا کرنا ایک ٹائم ایک روٹی اور ایک کٹوری سالمیتی چوٹے خان نے مجھ سے کہا کہ اس کو چا دینا ہے میں نے کہا دال سبی دینا ہے تو اب وہ روز آنا چوٹے خان اس پر ایک ٹائم کھانا نہیں جائے جا کے دے کر آتا روک ہم نے مدر آتا پورے وہ نے زکاتہ ذکری چار سورہ اخلاس کی سوا سوا لگتی ہاں چا دیتا اب جب نے پورے زکاتہ ذکر کر دی تو چھوٹے خان اس سے کہنا لگا اب تو کہنے لگا یار تاریو ہے بھائی 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 چل میں کادول بھی نہیں ہے میں نے کہا پھر یادو تمہیں جانا پڑے گا ماں پر اس کو دیکھنے کے لیے اب اس کو میں ٹیکس میں دال کے لاؤں میں نے کہا چل تم میرے پاہ لیا اس کو میں کو رنگی میں تا اس وقت میں تو وہ سوزوکی میں اس کو دال کے لی آیا تو وہ سوزوکی میں پڑا ہوا میں نے کہا پھر میں نے کہا پھر میں نے کیا ہو گیا پھر ہی ارے کہنے کہ میاں صاحب بس کمدوری ہو گئی اور تو میں نے تو کر دیا پورا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا جائے تو ہلو 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 خلا خوب ذرا تھوڑا چلنے پھر میں نے قابل ہو پھر تو نگل دے گرا پھر یہ آیا پھر میں نے اس کو بولا میں نے کہا اچھا میں تو یہ عمل دیتا ہوں لیکن سات سال لگانا پھریں گے کیا رہا بڑھاؤں گا تو میں نے کہا جا پھر یہ عمل چلتے پھر پانے کا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اور جب تک عمل پورا نہ ہو بیٹھنے نہیں کیجئے سلتے رہنا اس کو میں نے بتا جائے میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے لئے تُو کہہ رہا ہے چاہتا رہا ہے اب بھائی میں چلائے میں نے شکو کیا سات سال اس میں پورا کیا ہے گلیوں میں روڑوں میں چک اور افرتا رہتا تھا لوگ اس کو ملن سمجھتے ہیں وہ پاگل سمجھتے تھے پس بھی بس کہا ٹھیک ہے وہ میں نے کہا ہر وقت براوہ جو رہنا ہے تیزے اب لوگ کہتے تھے گندا ہے پتنی کیا ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے وہ بھی بڑا پکتا تھا اپنے معاملے میں شکی نام پاس رہا اب وہ سات سال آتا تھا ملنے کے لئے ایک دن اتنے فاہ ورثا ہوا کہ وہ آیا ملنے کے لئے میں سو رہا تھا تو وہ ہماری بیوی نے اس کو کہا کہ وہ جاؤ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ جاؤ پھر بلائیں گے پھر آجنا یہ چھلا گیا یہ جا کے بیٹھ دیا اب وہ بھول گئی اب وہ بھول گئی مجھو نہیں پتا نو اٹھا شام کو کھانا میں نے کھایا میں چلا گیا تو ہمارے ایک دوست حکیم صاحب ان کے مطابے وہاں جاگے بیٹھ گیا ان سے باتیں باتیں ہوتے نہیں دس بج گئے رات کے یہ بات ہے تو پھر دو بجے گی دس بج گئے رات کے میں آیا دھر آ گیا آن کے میں کھانا میں نہ کھایا دوسرا جن ہو گیا دوسرا جن ہو گیا پھر میں مطابے کیا مطاب کی طرح تو اس نے یہی قادر تو مطابے جا کے بات جانا اچھا اس دن ارتفاق کی بات منگل سے تو یہ پیر کے دن کی بات ہے پیر گزری منگل گزرا بدھ کے دن میں گیا مطابے تو بھول گیا تو بھول گزر اڑا بھول آم سا تو بھول گزر اڑا اب میں نے کہا شفی کب آیا تو کہے رہا ہوں تو پرتوز ہی آ بیٹھا ہو و اب میں نے کہا تو نے کھایا پیا کچھ نہیں تو پرتوز ہی آیا کچھ نہیں تو پرتوز ہی آیا اے اللہ اوہ امنا نے کہا تھا کہ جا ہوں آیا کے پیٹھ لو وہ ہی آئیں گے وہ میں نے کہا بھائی chacun کو کھایا پیا پیشا پیشا پیشاہ آپ کو گیا تو نہیں کیا کہا ہی چھاڑے میں چلایا تو ہینک روڑے دا تو وہ میں نے کھایا کیا کہا کچھ نہیں وہ میں نے کہا بھائی کیا تو پاگلے دماغ خرابت گھر آجاتا کہنے نہیں ہمنا نے کہہ جائے میں نے کہیں بنا نہ مانجے آپ کو تو دوبارہ آگیا ایسا پکا تھا پھر اس کو تقریباً دز گیارہ سال تک میں نے چلایا پیس کو دی کر وہ اپنے معاملات اس کے بھی بھی پاس خلاس ہو گئے اس کے ہو گئے پہ پہنے فرنک ٹوڑ ہو گئی تھی ایک چینن ہو گیا تو اس کے جو گاڑے والا ماریا سے تانکوڑ دے ایک دن میرے پہنے ہاں بھی لنگلہ لنگلہ آگیا آیا پھر میں نے کہا تو کہاں دوئی تھی آرے کہ نے کہ دیکھو میاں میری تانکوڑ دے کیسی کے ساتھ آیا تھا میں سب سے کہتا تھا مجھے میاں ساکو پہ لے چلے کون لائے گا مجھے کوئی محلے والا روٹی دے جاتا ہے کوئی سالت دے جاتا ہے کھا لیتا ہوں میں کوئی بات نہیں بڑا سوا گیا کہا اللہ مجھے سبق لینا دوں میں کیا کروں پھر میں نے بولا دیکھ آپ کچھ بھی مت کر جو تمہیں کیا ہوا ہے بس اس کو قائم رد اب موزندگی کیا پتا آگے سنگ رد اس کو بہا بس کرم میاں میں چل نہیں سکتا آدم کو ہو تو میں وہ لے لوں کہ گاڑی پہیوں والی اس کو سرکار سے آگے چلتا رہوں بڑھتا رہوں میں نے کہا اب تو خیری دینے نہیں اب تو خیری دینے نہیں لیکن یہ کہ اپنا کام کرتا ہے کر اچھا پھر وہ پانے کے کنارے سمندر کنارے کوئی خود بڑھتا تھا وہ اس میں دے دی تھی کسی نے چھوپڑے کوئی دے دی تھی تو وہ وہاں کرتا تھا پھر میں یہ کہا اس کا انتقال ہو گیا وہی پہ پھر میں نے ایک سے پوچھا تا میں نے کہا بھئے وہ شفیق آئے ہیں میں نے آپ نے کہا اس کا انتقال ہو گیا میں نے کہا کہا کہ ایک بندہ آتا تا اس کے پاس اس کو اس نے میں نے کچھ بتایا تھا بندہ آپ سے ملا ہے ان کے کیا میں نے کہا اب میرا کوئی تعلق ہوں اگر وہ آئے گا بھی تو اس میں نکل نہیں جو اس نے اس کو بتایا ہے وہ اس کو عمل کرے بس میرے پاس نہیں آئی تو یہ دو بندے میرے کو ایسے ملے کہ واقعی جو دن دنیا سے بیدار تھے بس ہمجھے نہ وہ دین کے تھے نہ وہ دنیا کے تھے جس کو صحیح میں نے کہایا ہے مصبرن دو چار پھائے لوگ میرے پر ایسے آئی دیکن یہ ہوا کہ اپنی منزلیں انہوں نے پوری کریم صحیح کریم آمداد سے یہ اچھا رہا مانداد ایک تھا وہ مذہب ہو گیا تھا ارے وہ نظیر اب بھی پھرتا رہتا ہے جو واسک کا دوز بن گیا تھا ہاں وہ آئیتے کے نہیں بلتا ہوتا تھا اس کو آئیتے کے نہیں پہ لگایا تھا فقریبان سمجھ لو نو سال وہ پاگلوں کی طرح مجیروں کی طرح پرتا رہا کاغت چندتا تھا کچھرا چندتا رہتا تھا ایک ہاتھ میں کچھرا ہوتا ایک ہاتھ میں توزیر نظیر ہاں نظیر ہاں پھر ایک گھڑکا تھا اور ساجید وہ بھی کلندری تھا اس کو بھی سبک دیئے تھا اس کو بھی سبک دیئے تھے اس کو روک دیکھتے تھے نا کہتے ہیں کہ کس کا گندہ اس کے ہاتھ میں چاہے کا کپ نہیں لیتے تھے لیکن ہمارے وزو سے رہتا تھا میں نے اس کو بولا صرف پاک رہنا صاف رہنے کی والی بات نہیں ہے پاک رہنا بس اور وزو سے رہنا ذکر کرنا ہے تا صاف صدرے کو چھوڑ دیں صاف صدرہ ہی کیا ہوتی ہے پاک رہنا اور وزو سے رہنا بس آخریں چلدہ ہونے یہاں کٹ آتا خائفے بننے خاجد میں تو اس صلح سے پہلے میرے پاس آیا وہ میرے پاس آتا تھا ایک خوڑ درگری آتا تھا ایک ملنگ آتا تھا وہ گھنے گھنے پہنے ہوتا تھی ہاں ہاں ڈنڈا آتا تھا تو وہ میرے پاس آیا وہ بات سے مجھ سے کہنے لگا کہ ابو وہ جانا ساجد بننا چا رہا ہے میں نے کہا اچھا میں کر لوں گا بات اس سے کہا ہوں تو اس نے مجھے بتایا پہائی کی چلے کیلئے اپنا تمیا میں چلے کرنا چا رہا ہوں میں نے کہا دیکھ ساجد تو کر تو لے گا مجھے امید ہے دیکن دیکھ یہ انتہائی عمل ہے اور کہیں ایسا نہ ہوگے تیری زندگی کا آخری عمل ہو کہ لگے میاں مجھے زندہ نینے کا کوئی پسنا نہیں ہے کہ رہوں یا نہیں رہوں بس مجھے تیری زیادت چاہیے اس کی تو اس کے جو استاد ہیں نا وہ پنجاب میں سے پیر اس کے انہوں نے اس کو یہاں بے جاتا میرے پاس وہ بھی ملنگ کے تو اب یہ جو تھا اس نے مجھ سے کہا کہ اب انگا تو ویسال ہو گیا وہ مجھے یہاں کہ کر گئے کہا تھا انہوں نے اب آپ مجھے کچھ بتاؤں میں کیا کروں مجھے 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 اور میں پورا کامیاب کر دیا میں نے پڑھایا بند ہو کے کر رہا تھا تو یہ ہوتے والا پٹھا نہیں ہے کونے والا یہ باہ ملک کونے والا تھا ہاں 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 اس نے جگہ دی تھی اپنے گھر میں پیچھے اور ایک کالا سا گیٹ لگاڑا خالی اشٹیکچر میں اس میں اس نے جگہ دی تھی اس کو اس نے اس کو جگہ دی اس نے کہا بس مجھے ایک چائے اور دو بسکوٹ دے دیا گا تو اس ہیرے کا پیکٹنگ لے جا کے اور ایک چائے سو دے دیا گا اس نے اس نے عمل کر دیا بچے تو اس کو اکیس میں یہ ستر میں دینا خونانا شروع ہو گیا تو اس نے عمل کر دیا تو اس نے عمل کر دیا تو nightmare اس نے کہا اس نے کہا بھولا löب کو بتا پو بھولو مجھے خون آرہیا اب بھiqu میرے پاس آیا کہ ابو بھو veut کہہ رہایا کہ مجھے خون آرہہا منجے دل اجل اس کو بھولا کہ اور اس کا کچھ لک تو نہیں ہو گئا اب کو لکاوات نہیں ہے یہ خود ہ ضوج ہے انجھیں کہ اچھا انجھیں جائے تو بھول جائے اب نوہ کی رہے ہیں اپن کا کام کرتا رہی وہ دو تین دن آیا اور وہ برد ہو گیا پھر اس کے بعد اس کو موں سے خون آنے گا پھر باسک کو نے بلایا جب تنیہ صاحب کو موں سے خون آنا گا وہ اس میں میرے بات آیا میں نے کہا میں نے کہا میں نے اس کو بولو آپ آنے دو کچھ بھی ہے میں نے اس کو پہلے ہی کہتا اور اس کو کوئی حل نہیں ہوتا اپنا کام بھرحل کرتا رہے اب تو یہ تک دیا تک دیا تک کہلنے گا صحیح ہے میں نے اس کو بولو اور نے کہا مجھے یہ نہیں ہے میں صرف بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ یہ ہو رہا ہے تو وہ جب اس کا 49 دن تھا تو پھر میں نے اس کو بولا میں نے کہا اس کو بولو کہ ایک بکرا کھڑا کرو تو اس نے کسی کو بولو کسی نے بکرا لادیو اس کو تو بکرا کھڑا کر دیا وہ مر گیا بکرا وہ جب وہ بکرا مر گیا تو پاس میں نے کہا بتائے گا ابو وہ کہہ رہا بکرا مر گیا آتے ہیں میں نے کہا بس اس کا مدل ترے اس کے لگ پورا ہو جائے گا اس کے بعد لیکن تو اپنی خیر منا اور جو بھی کچھ تجھے کرنا کرانا کسی سے بات چیت کرنی ہے تو کر کر آجئے گا میں نے کہا اچھا وہ چالیس دن پورے ہوگا اس کے ایک پرائلیس میں دنیا وہ اٹھا تو اس نے واسک سے بولا کہ کیا میاں صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے تو واسک سے مجھے کہا کہ ابو وہ ملنے کی لئے کر رہا میں نے کہا اس کو بولو ملنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو بولو بس اپنے گھر جاتے ہیں تو واسک نے اس کو بولا اس نے کہا میں یہی اس لئے جانا چاہتا تھا کہ میں اب بھر چل رہ جاؤں اپنے تو واسک نے کہا ابو نے کہا کہ میں بھر چل رہا ہے خیر اس کا گھر تھا کہیں میلپور کی طرح مجھ چلا گیا تو کچھ دنوں کے بعد ہی فائدہ چلا کو اس نے دکھا لیا وہاں جاتا تھا لیکن وہ اپنا کام اپنے پورا کر لیا تھا تو وہ کام کرنے کے بعد پھر اس سے ایک پیل بھائی ملچان میں ساتھ پھر وہ یہاں آیا میرے پاس اس نے کہا ایسے سے مسئلہ کا ساجید کے ایسے سے بھاتی وہ باسک نہیں لے کر آیا میں نے کہا بھائی چھوڑو ساجید تم نے کچھ بتایا کہہ رہے ہیں ہاں میں اس ہی جایا میں نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا لگا وہ اپنی منزل میں اس کو اپنا کام کرنے دے تم اپنا کام کرو بس اس کی نہیں کرو اس نے کہا میں بارہ ہزار ملکہ بار ہو جانا سورہ اخلاص ہو جانا مجھے آگے کیا کرنا ہے میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا کہا میں انتیس سال بولے تھے اس نے یا انتالیس سال بولے تھے صحیح میرے ذہر میں نہیں ہو جو ٹھیک ہے اتنا ہی اس نے کچھ بولا تھا کہ اتنے عرصے سے کر رہا ہوں میں یہ کام میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ایسا تمہیں بتاؤں گا تم وہ کرو لیکن یہ سمجھ لو کہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے اس کے بعد تم اس سے ملاقات نہیں کرو گے تو میں بتاؤں گا میں نے نہیں بتاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آگے کا سبب ہوں میں جائے پھر میں نے وہ سبب بتایا وہ مجھ سے کہا تم نے ملنے کو منا کیوں کیا میں نے کہا نہیں بات ملنے کی نہیں بات پچھ اصول ہوتے ہیں تجھ باتوں کے میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں بلک نہیں بات ختم ہو جائے میری تمہارے جاؤ پھر اس نے میری ملاقات نہیں مجھ سے کہا ٹھیک ہے میں نے دوڑائی سال بھی بات ہو گئی لیکن ریہا زد صحیح پہ ریہا زد تھا دیکھو نا بارہ ہزار انتیس سال یا انتہالیس سال بھی بولا تھا انتیس سال بھی لگاو عدت تو بارہ ہزار اور پھر کوئی ناگا نہ تو اس کی عمر بھی تکریبن پین سٹھ سٹھ سال تار سال تو اب نہیں ملنا مسئلہ جانتے ہیں تو یہ کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ اصول باندھ رہے ہوتے ہیں اوہ کس ضروری ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوگا تو پیل رہی آ رہا ہے سیار ہو جاؤں ریاضت کا جو راستہ ہے یہ بڑا کٹھا اور سخت راستہ ہے آسان نہیں یہ راستہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان راستہ ہے نہیں یہ وہ راستہ ہے کہ یا تو سر دو یا مقصد لو دو میں سے ایک چننا ہوتا ہے وہ معاملات جو ہیں ریاضت کے کچھ معاملات وہ ایسے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا گفت معاملات ہیں کوشیدہ ہر کسی پر نہیں کھولے جا سکتے ہیں صرف اسی پر کھولے جا سکتے ہیں کہ جس نے اپنے زندگی داؤں پر لگانی ہے جب وہ کہ میں تیار ہوں اور حلفاں تیار ہے اور پھر پیچھے سے اجازت ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ تیار رہے گا اور پھر اس پر کھولے جاتے ہیں آگی کی بات کی جاتی ہے اس سے کی جانی کی بات ہے نہیں تو اس جس نے وہ بڑے بزرگ کہتے تھے ہمارے میہ صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا یہ بادشاہ کے راز ہیں کیا ہاں اور جو بادشاہ کا راز پھاش کرے اس کی سزا موت ہے کیونکہ سر کاٹ بھی آیا جائے تو بولو بس اتنا خاموشی اتیار کرو کیونکہ یہ عملیات وظائفات کے راستے نہیں ہیں آئی نا سنگے بات تو وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ آستان محبت ہے دوست یہاں پھول نہیں سر چڑائے جاتے ہیں تو وہ سر چڑھانے والی کہانی ہے وہ اب وہ زہر سے بعد ہے وہ راز پھولا جائے جرم کی شان کرم ہو ظاہر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب غمِ جدائی میں چور ہو کر مواجہِ سید البراہ پر مواجہِ سید البراہ پر جو پیش کرنا سلام آخر جو پیش کرنا سلام آخر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا